اسلام علیکم ناظرین آج میں جس شخصیت کے مطلق ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں ان کا تصور کرتے ہی محسوس ہوا کہ جیسے وقت ٹھہر گیا ہو اور ذہن ماضی کے جھرکوں میں چلا گیا ہو وہ شخصیت تھی پیاری سی معصوم ہر دل عزیز تہرن نکوی آج میں ان کی کچھ نایاب تصاویر اور بائیوگرافی شیئر کروں گی آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آخر تک ضرور دیکھیں یہ دو جون انیس سو بیاسی کی بات ہے جب ہم سکول سے واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی وی پر نیوز چل رہی ہے کہ تاہرہ نکوی کا انتقال ہو گیا ناظرین آپ یقین کریں کہ تاہرہ کی وفات کا دکھ پورے ملک میں ایسی ہوا جیسے ہر کسی کے اپنے گھر کی بات ہو اس زمانے میں صرف پی ٹی وی ایک ہی چینل تھا سب لوگ اس چینل سے ڈرامے دیکھتے اور صبح ان پر ڈسکس کرتے تھے تاہرہ سیالکٹ میں 20 اگرس 1956 کو ڈسکا کے علاقے عالمہار میں پیدا ہوئی آپ کے والد کے دوست ریڈیو میں کام کرتے تھے ان کے ذریعے ریڈیو پر کام کیا پھر ڈسکا سیالکٹ میں اپنی تعلیم مکمل کی تاہرہ کی فنی زندگی صرف آٹھ سال تک کے عرصے پر محیط ہے چھبیس سال کی عمر میں تاہرہ کی وفات بلڈ کینسر کی وجہ سے ہوئی اس آٹھ سال کے عرصے میں بہت سے ڈراموں میں اور ایک ٹیلی فلم اور دو دوسری فلموں میں کام کیا جو نقام ثابت ہوئی اس دوران شادی بھی ہوئی اور تاہرہ کی وفات کے وقت ان کی بیٹی کی عمر پانچ سال تھی شوہر آرمی میں ملازمت کرتے تھے تاہرہ کو بلڈ کینسر تھا جس کا پتہ اس وقت چلا جب وہ آخری سٹیج پر تھا فیملی والوں نے بہت علاج کروایا حکومتی سطح پر امداد نہ مل سکی مگر ساتھی اداکاروں نے بھرپور ساتھ دیا اور چندہ جمع کیا گیا تاکہ بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا جا سکے مگر اللہ تعالیٰ کو حکم کے آگے کسی کی کیا مجال کے کوئی کچھ کر سکے آخر کار پاکستان ہی میں دو جون انیس سو بیاسی کو آپ کا انتقال ہو گیا اس مقصد سی زندگی میں جن ڈراموں میں آپ نے کام کیا وہ ہیں زندگی بے بندگی شرمندگی فارس دہلیس خانہ بدوش زنجیر ایک ققت ایک افزانہ منزل ہے کہاں پی ٹوی نے بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی دیا تاہرہ کا ڈراما زندگی بے بندگی شرمندگی کا ایک ڈائلوگ بہت مشہور ہوا وہ تھا چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گی ممی کی گود میں سوتی رہ گی اسی طرح تاہرہ خود چھوٹی عمر میں مٹی کی گود میں جاس ہوئی یہ مقالمہ بعد میں بہت زیادہ مشہور ہوا جب ان کی وفات ہوئی اللہ پاک تاہرہ کی مغفرت فرمائے آمین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ